سب کے دل میں ایک سوال ہے آپ نے بڑے بڑے گاؤں میں اتنے بڑے ہوتیل بھرے پڑے ہوئے ہیں اور بہت بھوکے لوگ راستے پر کھڑے ہیں بھوکے سو رہے وہ بھوکے لوگ ہوتیل میں کیوں نہیں جاتے ہوں گے پیسہ نہیں ہے کپڑوں کے دکان بھرے پڑے ہوئے اور بہت سے لوگوں کے دامن پر کپڑا نہیں ہے ایسا کیوں ہے پیسہ نہیں ہے اگر پیسہ اتنا اہم ہے سرکار بھی وہ کرجہ لے رہی ہے تو پیسہ چھپواتی کیوں نہیں ہے سرکار جتنا چاہے اتنا ہمارے پاس کیا کم ہے کاغج کم ہے پرنٹنگ مشین نہیں ٹیکنالوجی کیا کم ہے ہمارے پاس ہم ایمپورٹ بھی کر سکتے ہیں ہم نے کی تھی بیچ میں کرنسی ایمپورٹ کوریا سے یہ جو پیسہ ہوتا ہے ہم سب کو لگتا ہے کہ ایسا پیسہ چھپوانے کے اس لیے سرکار کے پاس سونا ہونا چاہیے یا کوئی فورن ایکشنج ہونی چاہیے یا کوئی آسیٹس ہونی چاہیے نہیں تو یہ پیسہ چھپی بڑھتے جائے گا تو انفلیشن ہوگا یہ دھارنا ہم میں سے بہت لوگو کی ہے گولڈ سٹینڈر جس کو بولتے ہیں جتنا سرکار کے پاس سونا ہے اتنی اس میں سے وہ مدرائے بنتی تھی پچاس سال پہلے تک اپنے یہ دیش میں چلتا تھا 1957 تک ہمارا پیسہ ایسا نہیں بنتا بھی آج کی جو نوٹ ہوتی ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے دھارک کو اتنے روپے آدھا کرنے کا وچن دیتا ہو آئی پرامیس ٹو پی یہ نوٹ جو گورنر جو چھپواتی نوٹ وہ کانسٹیٹوشنل رائٹ سے بنتی ہے یہ ہمارے کانسٹیٹوشنل رائٹ دی ہے کہ آپ کی اکانومی کو کتنا پیسہ چاہیے اس کے آپ کچھ موڈل نکلیے جیسے آپ کی انفلیشن کیا رہے چل رہی ہے آپ کی گروتھ اکانومی ریٹ کیا چل رہی ہے آپ کی پرانے نوٹ کتنے ریپلیس کرنی ہے اس کے میتھمیٹکل موڈلز کے اوپر یہ نوٹ چھپوائی جاتی ہے اس کے پیچھے کوئی مٹیریل یا ہونی کی ضرورت نہیں ہے اسی لیے اس پیسے کو ہائی پاورڈ منی بولتے ہیں جس کے پیچھے کریڈٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کے پیچھے کانسٹیٹوشنل پاور ہوتی ہے یہ پیسہ ایک پرکار کا ہو گیا جو سرکار چھپو سکتی ہے ریزور بینک سے اور اس میں کہ کتنی ہماری وردھی ہے ارتوش بہوستہ کی وردھی کتنی ہے انفلیشن کے ریٹ کیا ہے اس کے میتھمیٹکل موڈل بنتے ہیں اور اسی حساب سے نوٹ چھپوائی جاتی ہے دوسرا ایک پیسہ ہوتا ہے جب میں کسی کے نام پہ اگر کوئی ہم جیسے کوئی اٹھ کے کسی کے نام پہ ایک چیک لکھتا ہے پیڈ ٹو سمبڈی اور نیچے ہم سائن کرتے ہیں یہ دوسرا پیسہ ہوتا ہے جس کو کریڈٹ منی یا بینک منی بولتے ہیں یہ دوسرا پیسہ ہم سب لوگ بنا سکتے خود کا پاس سو روپے کا چیک اور پاس سو روپے کی کرنسی نوٹ میں کوئی فرق نہیں ہوتا دونوں کو ہی ٹرانزیکشن منی یہی بولا جاتا ہے ایکنومک ٹنس میں اس کو نیارو منی بھی بولتے ہیں ایم ون لیکن یہ دوسرا پیسہ جو بنا نہ ہوتا ہے اس کے لئے آدمی کی بینک اکانٹ ہونی جروری ہے اس کے بینک میں ساکھ ہونی جروری ہے کریڈٹ ہونا جروری ہے تب ہی مو مان لے گی بینک یہ جو بینک پرنالی ہے جس میں میں ایک انسٹرومنٹ بناتا ہوں خود کا اس کے لئے میرا بینک میں آکانٹ ہونا اور میری ساکھ ہونا جروری ہوتا ہے اسی لئے اس کو کریڈٹ منی یا بینک منی بھی بولتے ہیں پہلا پیسہ شرکار جو بناتی ہیں وہ پاور منی ہوتی ہے جس کو ہائی پاورڈ منی ہوتا ہے دوسرا پیسہ جب ہم سب عام لوگ بنا سکتے ہیں وہ ڈیویٹ کارڈ سے بنائے یا الیٹرونک میڈیا سے بنائے یہ ساکھ کے اوپر ہوتی ہے اس کے لئے بینک کا ہونا بہت جروری ہوتا ہے اور یہی ہماری ایک گلتی یہاں ہوتی ہے ہم میں سے سب پڑھے لکھے لوگ بہت بڑی ماترہ میں ہم سرکار کا پیسہ یوچ کرتے ہیں کرنسی نوٹ خود کا پیسہ ہم تیار نہیں کرتے ہیں یہ جو کرنسی نوٹ ہوتی ہے یہ ہائی پاورڈ ہوتی اس کے بعد اور ایک اس کے ساتھ اوگن بھی ہوتی ہے یہ کرنسی نوٹ نان ٹریسیبل ہوتی ہے ایک بعد اس نے ہاتھ بدل دیا تو کون کس کے لئے کس نے پیسہ دیا ہے کبھی سمجھ میں ہی نہیں آئے گا میری پاسو کی نوٹ اگر ان کے جب میں چلی گئی تو یہ کس لئے آئی کہاں سے آئی یہ کوئی اس کا پتہ نہیں لگے گا یہ نان ٹریسپرنٹ ہو سکتا ہے لیکن بینک مانی ٹریسیبل ہوتا ہے اگر میرے ایک آنٹ سے میں نے کسی کو چیک دیا تو کون سے آنٹ سے گیا کب گیا کئی سے گیا یہ پورا ریکارڈ بنتا ہے بینک مانی ٹریسیبل ہوتا ہے دو ہجار ایک میں امریکہ کے ٹوین ٹاور پہ اٹیک ہو گیا ٹیروریسٹ اٹیک ٹوین ٹاور گر گئے اسی سال ہمارے پارلیمنٹ پہ بھی اٹیک ہو گیا دو ہجار ایک کے بعد بھارت میں امریکہ میں دوسرا اٹیک نہیں ہوا ٹیروریسٹ اٹیک بھارت میں تو ابھی ابھی ممبئی بلاس تو ابھی چل ہی رہے امریکہ نے صرف ایک کر دیا دو ہجار کے بعد جو ٹیروریسٹ آؤٹفیٹس تھے ان کے بینک اکونڈ انہیں سیز کر دے سیل کر دی ہے ابھی ان کے پاس بیٹیمین ایم ہائی نہیں کوئی کر ہی نہیں سکتے کیونکہ اس کے لئے پیس آئی نہیں ہے امریکہ یوروپ سبھی جگہ آپ کو معلوم ہے نائنٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ تک تو آپ کو تھرور بینک ہی جانا پڑتا ہے اور ہمارے دیش میں تو کرنسی نوٹ پہ ہی سب چلتا ہے کون چھپواتا ہے ایک کرنسی نوٹ چھپوانے کے لیے اپنے دیش کو آج 49 روپے خرچہ آتا ہے 39 روپیا اس پہ انڈورس کچھ بھی کیجئے پچاس پاس سو ہجار کچھ بھی کیجئے وہی خرچہ شاید تھوڑا سا کم جاد ہوگا پاکستان کے لیے اتنے میں وہ ہماری پاس سو اور ہجار روپائی کی ہماری ایکونمی کھلاس کرتی ہے نون ٹریسیبر ٹرانزیکشن سے یہ ہائی پاؤنڈ منی جب انڈیا میں آتا ہے سبھی جگہ گھومنے لگتا ہے اس سے سب کچھ پرچس کیا جا سکتا ہے پولیٹیشن کو ہمارے پولیس ویوستہ کو ہمارے نیائے ویوستہ کو ہمارے شکشن ویوستہ کو نون ٹریسیبر اس کو چیلنج بھی نہیں دے سکتے ہائی پاؤنڈ منی کس کو سمجھتا ہے یہ نو جنیون یہ نہیں ہے پاکستان بھی اسی سے پرچس کرتا ہے پیپر جس سے ہم پیپر پرچس کرتے ہیں پرنٹنگ کے ٹیکنلوجی گلوبلی اوپن ہے آج بینک منی اور کریڈٹ منی میں جو فرک ہو رہا ہے آج پوری یوکی انگلنڈ کیشلیس ایکونومی کی طرف جانے کی سوچ رہی ہے ٹیروریس کے آریس کرنے کیلئے کہ آپ کو ویٹیمین ایم نہیں ملے اگر دنیا میں کوئی بھی چیز بندی ہے تو اس کیلئے دو چیز کی جورت ہوتی ہے موٹیوز اور مینز موٹیوز یعنی آپ کے من میں ہیتو ہونا چاہیے اور وہ ہیتو کیلئے آپ کے پاس سنسادھن ہونی چاہیے موٹیوز جو آتے ہیں وہ نیتی سے آتے ہیں موٹیوز جو آتے ہیں وہ آردھ سے آتے ہیں مینز مینز آتے وہ آردھ سے آتے ہیں کسی نے موٹیوز کریٹ کرنے کی کوشش نہیں کی امریکہ نے موٹیوز کریٹ کرنے کی کوشش نہیں کی انہوں نے مینز کو آریسٹ کیا اور ہم لوگ سوچتے ہیں ہر بار کیوں موٹیوز کو بدلنا پڑے گا ہمیں مینز کو کریٹ کرنا پڑے گا موٹیوز کے لئے تو ہمارے پاس بہت بڑی ویراست ہے موریلٹی میں تو ہم فیلوسفی میں دنیا کو فیلوسفی دیتے ہیں امریکہ اور بھارت دونوں میں الگ فرق ہے دونوں کا پیٹ بہت دکھتا ہے بہت درد ہے دونوں کے پیٹ میں لیکن وجہ 180 ڈگری میں الگ ہے ایک کا بہت زیادہ کھانے سے دکھتا ہے دوسرے کا نہ کھانے کی وجہ سے دکھتا ہے ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے پیسہ اتنا اہم ہو گیا اور وہ پیسہ نہیں بن رہا ہے تو ہمارے لئے کیا ہوگا ہم پیسے کو کیسا بنائیں گے بینگ سے کیسے ٹرانزیکشن ہوتے جائیں گے ٹرانسپرنٹ کیسے ہوں گے اور جیسے بابا جی جو بات کرتے ہیں کہ پچاس کی کرنسی نوٹ کیوں نہیں چاہیے اوپر کی 49 روپے کے خرچے میں اگر پاکستان کو پچاس کی نوٹ بنانی ہے تو پروریگی نہیں کیونکہ وہ ڈسٹریبیٹ کرنے کیلئے گیارہ روپے لگے گی بینک ریپٹ ہو جائے گا پاکستان لیکن 49 روپے میں پاچ سو اور ہجار کی اگر یہ کارنٹر فیڈ کرنسی بنینا تو کتنا پریمیم ہے یہ داؤد کہاں سے اتنی بڑا فائلہ سکتا ہے یہ کوئی بھی کرپشن کا بیسک ٹول کیا ہے ہم میں سے اتنے بڑے بیپاریز ہیں بڑے بزنیس من ہیں ہم رشوت کس میں دیتے ہیں کبھی چیک سے دے سکتے داؤد نے کر میرے کنپٹی پر ریوالور رکھا مجھے دو لاکھ روپے کی رینسم چاہیے خیروتی چاہیے میں اتنا پوچھنگا میرے پاس کرنسی نہیں ہے بول کون سے نام پر چیک دے دوں داؤد لے سکے گا وہ پیسہ ہم لوگ بہت بڑی ماترہ میں ایک طرف جا رہے ہیں کہ یہ سبھی ارثش آستریوں کا پرابلم نہیں ہے یہ عام آدمی کا یہ کومن سینس کا پرابلم ہے ہم ٹریسیبل نہیں بنا پا رہے ہیں ہمارے اکاؤنٹس کو آج جو سرش کلماری جو اندر گئے ہیں وہ آبھی تک صرف تین سو ساڑھے تین سو کروڑ کی اس میں جو ٹریسیبل ہوئے ہیں ٹرانزیکشن لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ فگر کتنی بڑی ہے ہمیں ان کی ٹریسیبلیٹی اسٹیبلیش نہیں ہوتی ہے کرپشن کی اس میں اور کانون تو وہ چاہتا ہے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں بینک کی طرف جانا پڑے گا کیش نکال کے اور وہ کیسا ہوتا ہے وہ کیا کرنی چاہیے ہے اب ایک تھوڑا سا پریزنٹیشن میں میں آپ کے سامنے ایک چھتر رکھتا ہوں جو ہم ساماجک ہمارا ساماج کس طرح کیسے آگے آرہا ہے ہم یہ سوشل ریالیٹی بولکی اس کو دیکھ رہے ہیں ہمارا ایک بڑا جہاج ہے ٹائٹانک جیسا بڑا جہاج ایک سو اکیس کروڑ کے ہماری اس میں پاپیلیشن اس میں تیر رہی ہے اس میں پرواز کر رہی ہے تو یہ بڑی جہاج ایک جاگدی کے کرن یعنی گلوبلائزیشن کی اس کے اوپر جا کے ٹکری ہے نیچے سے جھت گیا پانی اوپر آ رہا ہے یہ جہاج میں بڑے بڑے ٹیئرز ہے سب سے اوپر والا ٹیئر جو ہے وہ پولیٹیشن اور پولیسی میکر کا ہے بڑے آرام سے وہ ٹکٹ نکال کے اندر بیٹھے سب لیکن دروازے بند ہے نمبر دو والا جو ٹیئر ہے اس میں سبھی جو آرگنائز کلاس جو پینچن ہولڈر ہے جن کے پاس تھوڑے سی بھوششے کی کچھ ندھی ہے کوئی سرکشہ ہے وہ بیچ والا ہے اور سب سے چھوٹے والا جو کلاس ہے نیچے والا ان آرگنائز کلاس ہمارے دیش میں سیونٹی پرسنٹ پاپیلیشن اس میں ہے کسان ہو چھوٹے ادھوک جگ ہو یا سٹوڈنٹس ہو جہاں سے نیچے سے پانی آ رہا ہے نیچے والے کلاس کے ناک تک پانی آ گیا اور اوپر والے دونوں کے درواز یہ بند ہے ان کو معلوم نہیں نیچے کیا ہو رہا ہے یہ سب بھاگ رہے جان بچانے کے لیے سیونٹی پرسنٹ ہمارے دیش میں آج یہ کنڈیشن ہے ایسا ایک بڑا جہاش ٹوٹ کے ابھی سمندر میں پڑا ہے جس کا نام سوویت یونین ہے نائنٹین ایٹی نائن میں ٹوٹ کے پڑا ہے بکھر گیا ہے آج ہماری جہاش کرپشن اور اس کی اس میں سے یہ کنڈیشن میں ہے ایسا ہمیں لگتا ہے یہ انٹرپیٹیشن یہ گلت ہو سکتا ہے آج ہم سب کی ایک ہی ڈیوٹی ہو سکتی ہے ایک ہی کرتگی ہو سکتا ہے اپنے اپنے کمرے چھوڑ کے وہ جہاش کو بچانا چاہیے کوئی بھی چیمبر میں ہو میں انجینئر ہوں ڈاکٹر ہوں سی اے ہوں بزنسمن ہوں پہلے وہ جہاش بچنا چاہیے دیش بچے گا تو ہم تہریں گے ہمارا دیش ابھی ایک بڑی بیلڈنگ جیسے کھڑا ہو گیا یہ پنچائج جیسے چھوٹی چھوٹی small is beautiful سے لے کے ہم giant is powerful کی طرف ہم بڑھنے لگے ہیں ابھی ایک ownership کے بڑے بیلڈنگ جیسے ہمارا دیش کھڑا ہوا آپ کو تو سب کو معلوم ہے کہ ownership کے بیلڈنگ کو جو پانی کا سپلائے ہوتا ہے وہ اوہرے ٹینک سے ہوتا ہے نیچے والے کوئے سے اور ریزوروائے سے تو پانی اوپر نہیں لے جا سکتے ہم دیکھ رہے کہ اتنے بڑے اس میں اوپر والے جو حوض ہے ٹینکر ہے ٹینک اس میں سے واتر لیول کم ہوتی جا رہی ہے اس لئے بہت سے نل کو پانی نہیں آ رہا ہے نیچے ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ اوپر والے ٹینکی پہ پانی کیوں نہیں ہے ہم جب پیچھے جا کے دیکھتے ہیں تو پیچھے والے حوض میں تو بہت پانی ہے پام چالو ہے لیکن وہ وہاں تک نہیں پہنچ رہے کیونکہ وہ بیچ میں سے پانی باہر آ رہا ہے یہ اوپر والی ٹینکی گورنمنٹ کا ریوینیو ہوتی ہے اور یہ جو پانی اٹھانے والی جو ہوتی اس کو ٹیکس پیٹن بولتے ہیں جیسے ابھی باپا جی بول رہے تھے وہ گورنمنٹ تک پہنچی نہیں رہے وہ بیچ میں سے باہر نکل رہے اس کو کالا پیسہ یا بلیک بنی بولتے ہیں اور اس کا ایک آلک پان بن گیا باہر جو آؤٹ آک گورننس ہے سمان تر آردھ بیعوستہ ابھی سرکار کو ایسا لگ رہا ہے کہ اوپر کی ٹنکی بھرنے کی لیے نیچے والے ٹینکر اس میں ہوت میں پانی ڈالو باہر سے ٹینکر سے پانی لائکے ڈال رہے فورین ڈائریکٹ انویسمنٹ ہو یا یہ سی جڑ ہو ان کو لگ رہا ہے کہ یہ نیچے والے ہوت میں پانی آئے گا تو اوپر جائے گا کیسا جائے گا جب تک یہ اندر ہے یہ جو بڑی بڑی فگر آ رہی نا ایک لاکھ بہتر ہجار کرو یہ بڑی آئے نیچے آ رہا ہے باہر سے جاکے گھوم کے پھر باہر جا رہا ہے اور ابھی سبھی بیوستہ ہے سب کو پانی کی جورت ہے عام آدمی کو بھی مجبورن عام آدمی کو بھی مجبورن یہاں جانا پڑ رہا ہے عام آدمی کو اگر ایک فلیٹ لینا ہے تو سفید پاسے میں پورا فلیٹ کبھی نہیں ملے گا اس کو تو دینا ہی پڑے گا میں رشوت لینا نہیں چاہتا لیکن دینا تو مجھے پڑے گی یہ تو میری مجبوری ہے اور یہ آ رہا ہے یہاں سے اور یہ totally out of governance ہے یہ آگلی والی سسٹم governance میں ہے کیونکہ اس کو tap ہے لیکن یہاں کیا کر سکتے ہم آج کو جا سب پھیلا ہوا ہے نا وہ parallel economy سے آ رہا ہے ابھی آپ کو ایک کیا لگتا ہے کہ یہ نلیہ بدلنے کی شیوہ کوئی اور راستہ ہے آپ نے پاس کوئی راستہ ہے عام آدمی کا بزیٹ اور سرکار کا بزیٹ بلکل اُلٹا ہوتا ہے عام آدمی کا جو economic بزیٹ ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے اس کی آئے وہ سمجھتا ہے کہ میری آئے کتنی ہے میرا ویتن کتنا ہے یا میری انکم کتنی ہے اس کے بعد میں اس کا expenditure plan یعنی وہ نکالتا ہے کہ میں دس ہجار روپے کماتا ہوں دو ہجار روپے میرے گھر کرچے کے لیے ایک ہجار روپے میرا ٹرانسپورٹ کے لیے ایک ہفتہ education کے لیے کچھ hospital کے لیے جو پائسے میرے پاس بچتے ہیں میں اس کا saving کرتا ہوں یا investment کرتا ہوں جو پائسہ مجھے کم پڑتا ہے میں اس کو بارو کرتا ہوں یا گھر کی کوئی چیز بیج دیتا ہوں پائسہ کھڑا کرنے کے لیے سرکار کا بزرٹ بلکل اُلٹا ہوتا ہے سرکار کے بزرٹ میں پہلے وہ نکالا جاتا ہے کھرچہ کتنا کرنا expenditure plan اس کے بعد میں اس کو ریوینی پلان بنانا ہوتا ہے اسی لیے taxation ہوتا ہے taxation is the clean revenue to government and is a mandatory contribution of everybody's towards nation tax لگانے کا صرف سرکار کا عدھکار ہوتا ہے اب مجھے یہ بتائیے اگر وینک کے بعد expenditure plan کے بعد اگر ریوینی پلان بناتی ہے سرکار تو کبھی deficit میں جا سکتی ہے کیا theoretically جا سکتی ہے theoretically جا ہی نہیں سکتی آپ نے کبھی 65 سال میں 63 سال میں کبھی سنا ہے سرکار surplus budget میں ہے یہ کتنا بڑا contradiction ہے کیونکہ tax کا right سرکار کا ہوتا ہے سرکار کتنا بھی tax لگا سکتی ہے سرکار کے پاس اتنی power ہوتی ہے سرکار پیسہ چھپو آئی سکتی ہے خود کے لیے تو پھر سرکار کرجے کسی لیتی ہے یہ تو آب آدمی کے لیے ہوتا ہے کرجہ لینا یا گھر کی چیزیں بیچنا آج سرکار یہاں آگ کے فس گئی ہے کہ وہ taxation سے manage نہیں کر پا رہی کیونکہ یہ اتنا بڑا black money ہو رہا ہے اور سرکار کی جمعہ داریہ بڑھتی جا رہی ہے ہماری life expectancy بڑھ رہی ہے ہماری requirement بڑھ رہی ہے infrastructure کی requirement بڑھ رہی ہے سرکار کے پاس خرچے کے لیے پیسہ نہیں ہے میں politician کی بات نہیں کر رہا ہوں میں government system کی بات کر رہا ہوں آج ہمارے دیش میں government is a system and politician is a component politician ایک بھاگ ہے ایک بیوستہ کھا لیکن آج کا politics پورے کالے پیسے پہ کھڑا ہے کیوں ساٹھ سال میں الیکٹر و ڈیموکرسی کیلئے ہمارے لیے سفید پیسے کا کوئی پراؤدان ہی نہیں وزیٹری پرویجن ہی نہیں تو آج کے politics کہاں سے چونکی آتے ہوں گے آپ کو لگتا ہے ایک ایم پی کیلئے ہمارے دیش میں ایوریج جو خرچہ ہے وہ سیون پوائنٹ ایٹھ کروڑ سات کروڑ اسی لاکھ روپیہ ہے ایوریج خرچہ ایک ایم ایل اے کے لیے یعنی ویدھائک جو ہے تین پوائنٹ چھے کروڑ تھری پوائنٹ سکس کروڑ میں انڈیا کا ایوریج نکال رہا ہے کہ بول رہا ہوں اور کارپوریٹر کے لیے پچاس لاکھ سے ایک کروڑ تک خرچہ ہے اور اس کے سب کے لیے بزرگری پرویجن تو ہی نہیں ہمارے بزرگ میں تو کچھ پیسہ ہوتا ہی نہیں اس کے لیے تو یہ کہاں سے آتے ہوں گے آپ کو لگتا ہے یہ ویدھائک اور یہ کہاں سے آتے ہوں گے ان کو کیا راستہ ہے ان کے لیے پارٹی فنڈ یعنی اے چھوڑ کے جو ڈونیشنز ہمیں معلوم ہے کتنے ہوتے ہیں اس کے سوا راستہ کیا ہے ہمارے جو ٹاپ لوگ اسی ابلیگیشنز پہ آتے ہیں تو وہ جو شاک پہ بیٹے ہیں وہ جو کٹ نہیں سکتے ہیں اس کے بھی ابلیگیشنز ہوتے ہیں آج ہمیں جو لگ رہا ہے یہ ایسا لگ رہا ہے یہ بھی انٹرپریٹیشن ہے یہ بھی انٹرپریٹیشن ہے آج امریکہ کی کنڈیشن بلکل اُلٹی ہے امریکہ میں یہاں لیکیج نہیں ہے لیکن یہاں بہت بڑے نل رکھے انہوں نے سوشل سیکیورٹی اور اس میں پیسہ جا رہا ہے کہ آج امریکہ کی کنڈیشن اب دیکھ رہا ہوں کیا ہو رہی ہے ہمارے اور امریکہ کے ایک ہی پرابلیم ہے فیسکل ڈیفیسٹ سرکار کا کھڑ ایک ایسا بڑھا ہے کوئی بھی فیمیلی تب تک ٹک سکتی جس میں باپ جو ہوتا ہے نا جو چلانے والا گھر چلانے والا اس کی طاقت اچھی رہتی ہے اگر اس سے بڑے بیٹی کے اگر پاور بڑھ گئی باپ سے بھی زیادہ ہو گئی تو وہ گھر ٹوٹنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ بڑے کی بیوی بولنے لگتی ہے کہ ہم کیوں اتنے چھوٹے بھائیوں کا یہ سب کا اٹھائیں ہم آلک گھر بڑھ سے بسائیں گے باپ یہ نہیں بول سکتا وہ پولیو والا لڑکا بھی اس کا ہی ہے جو ابھی پالنے میں ہے وہ بھی اس کا ہی ہے اس کیلئے اس کا ہی کرنا ہے اگر گھر بچانا ہے تو بڑی طاقت وہ طاقتوان ہونی چاہیے اگر وہ بڑا ہو گیا اس کی طاقت کم ہو گیا اور بچہ بڑا ہو گیا تو گھر بکھرنے کے چانسز بہت زیادہ ہے امریکہ اور بھارت آج بہت ایک دوسرے میں آ رہا ہے کیونکہ باپ کی طاقت کم ہو رہی ہے یہ فیسکل ڈیفیسٹ یعنی گورنمنٹ کی جو ریوینی ہوتی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے سرکار ہر چیز کو الگالک طریقے سے پائیسہ کمانے کی بات کرتی ہے پہلے پائیسے چھپواتے جاؤ اس سے انفلیشن بڑھتا ہے جیسے آج ہم دیکھ رہے سرکار صرف ایسی ہوتی ہے جو پائیسہ نیا بنا سکتی ہے ہم کوئی لوگ کوئی سانستہ کوئی عام آدمی پائیسہ نیا نہیں بنا سکتا ہم پائیسہ کرجا لے سکتے ہیں یعنی مارکیٹ کا پائیسہ گھوماتے رکھ سکتے ہیں لیکن نیا پائیسہ نہیں بنا سکتے ہیں ہمیں اگر بینک سے لون لینا ہے تو ہمیں کچھ مارگیج رکھنا پڑتا ہے اگر ہمیں نیا پائیسہ بنانا ہے تو ہمیں اس سے انکم سے پروفیٹ سے ہی بنانا پڑتا ہے کچھ ایکٹویٹی کرنی پڑتی ہے سرکار کو جرورت نہیں ہے سرکار کرنسی نوٹ چھپوا سکتی ہے سرکار ریزور بینک سے ایڈوانس لون لے سکتی ہے جس کو ٹریزری بیل بولتے ہیں 30 days 90 days 60 days کے کریڈٹ کے اور ٹیکس سے آلے والے پائیسے سے وہ واپس کر سکتی ہے یعنی سرکار آئیسی ہوتی ہے کہ وہ پہلے پائیسہ تیار کر سکتی ہے ابھی اس میں ہے سرکار کو سب پائیسہ جب کم گرنے لگتا ہے تو سرکار ٹیکس کے ساتھ کھلوان کرتی ہے جیسے ابھی بابا جی نے بتایا 32 آلگ آلگ پرسنٹ کے ٹائپس کے ہمارے یہاں ٹیکسے سے کسی کو معلوم نہیں ہے کئیسے ہوتے ہیں کوئی سیے بھی نہیں باتا سکتا یہ علگ آلگ کسم ڈسکریمنیشن نون ٹرانسپرنسی اس کے لیے اتنے شیڈیولز عام آدمی کو سمجھتا ہے نہیں وہ اتنا سمجھتا ہے مجھے گھر چلانے کے لیے کچھ تو دینا ہے سیدھے سے لینا بھائی اتنا وہ ٹویسٹ کیا جاتا ہے کہ وہ سمجھتا نہیں اس کا جو ہوتا ہے ٹنکریگ آپ ٹیکسیشن سسٹیم کم آ فلاڈ ٹیکسیشن سسٹیم وہ بہت کلیشٹ ہو گئی ہے بہت کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہماری ٹیکس سسٹیم اس سے کیا ہو رہا ہے ٹیکس ایویجن اس میں سے ہمارے دیش میں سے ٹیکس بہت بڑی ماترہ میں چوری یا ٹیکس سے ہم باہر آ رہے ہیں یہ ٹیکس ایویجن سے ڈائریکٹ جو ہوتا ہے آپ کو آج معلوم ہے جمبابید ایسا ایک دیش ہے جہاں دو بلین جمبابید ڈالر کی نوٹ ہے دو بلین جمبابید ڈالر اور اس میں کیا ملتا ہے ایک چائے کا کپ اور بسکٹ کپ اڑا دو بلین ڈالر کی جمبابید نوٹ یہ انفلیشن ہوتا ہے ہائپر انفلیشن جس کو بولتے ہیں انفلیشن کی وجہ سے ہمیں بڑی نوٹ نکالنی پڑتی ہے بڑی نوٹ نکالنے کی وجہ سے ایز آب کیش ٹرانزیکشن کیش ٹرانزیکشن آسان ہوتے ہیں آج ایک کروڑ کا تو بکسہ بھی نہیں ہے چھوٹی شی گھڑی میں پیسے چلے جاتے ہیں اس کا جو ڈائریکٹ ہوتا ہے نان ٹرے سی بل ٹرانزیکشن کیش ٹرانزیکشن کبھی ٹرے سی بل نہیں ہوتے ہیں کیش ٹرانزیکشن نان ٹرے سی بل ہو جاتے ہیں دوسری طرف سے ٹیکس ایویزن سے بلیک منی ہی اور وہ دونوں میں سے بلیک منی تیار ہوتا ہے ٹیکس ایویزن اور نان ٹرے سی بل ٹرانزیکشن نان ٹرے سی بل ٹرانزیکشن کرپشن کو پرموٹ کرتے ہیں بلیک منی اور کرپشن ایز ایکول ٹو پیرلل اکھنومی دوسری طرف سے لارج دینومینیشن نوٹ کی وجہ سے لیسیوز آب بینکنگ سسٹیم ہم بینک میں جاتے ہی نہیں ہیں ہاپنا پائیسہ تیار ہی نہیں کرتے ایک طرف تو شریر میں خون تیار نہیں ہوتا اور جو ہوتا ہے وہ پورا پولیوٹیڈ ہوتا ہے کالے پائیسے کی اس میں سے وہ پورا خراب ہوتا ہے اس کا ڈائریکٹ جو ہوتا ہے لیسیوز آب بینکنگ سسٹیم پور کریڈٹ اور کیپٹل فارمیشن ہمارے دیش میں پائیسہ بوریوں میں پڑا ہے لیکن کیپٹل نہیں ہے بھنڈول نہیں ہے دکھانے کے لیے سفید ہی نہیں اینیڈکویٹ کیپٹل سپلائی ٹو ایکنومی جیڈی پی گرو سلو ڈاؤن باوجہ ہر ہی اس میں بولتے ہیں کہ ہماری جیڈی پی بہت زیادہ ہونی چاہیے وہ ہوتی نہیں ہے جیڈی پی کم ڈاؤن ہونے کے وجہ سے سرکار کو جو ٹیکسس ملتے ہیں انڈاریٹ ٹیکس بھائٹ ہو ایک سائز ہو وہ کم ملتے ہیں یہ ویشس سرکل پورا ہوتا ہے انڈکویٹ ٹیکس اور کرپشن سرکار کے پاس طاقت بھی نہیں ہے اور کرپشن سے یہ دیش لپتا ہے یہ دونوں میں سے پور گورننس ہوتا ہے ہمارے دیش کی آج سب سے بڑی پرابلم پور گورننس کی ہے کرپشن کو کنٹرل نہیں کر پا رہی ہے پور گورننس اور کرپشن سے پوری دیش کی سوسائٹی انسیکیریٹی فیل کر رہی آج اسورکشت محسوس کر رہے ہم سب لوگ یہ ہمیں لگتا ہے ایسا ہو رہا ہے پورے ٹیکس نکال دینے چاہیے پچاس کے اوپر کی نوٹ نکل دینی چاہیے ایک ہی جگہ ٹیکس لگنا چاہیے ٹرانزیکشن پہ ابھی کوئی کمپلائنس کرنا کسی کو ٹیکس بھرنا نہیں ہے کوئی کچھ نہیں کرنا ہے نو کمپلائنس نو آڈٹس آپ کے اکونٹ پہ آیا ہوا پیسہ ٹیکس بھر کے آیا ہوگا کرنسی میں آپ کر دو کتنا بھی ٹرانزیکشن آپ کے لئے ٹیکس لگے گا نہیں رسک آپ کی رہے گی یہ جو ہے یہ آپ کا سامنے یہی پانچ پوائنٹ کا پروپوزل ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں یہ جو سولیوشن ہے باقی کا جو ہے وہ ہماری انٹرپیٹیشن ہے اس کے اوپر تو آپ بہت بحث کر سکتے ہیں جو ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ جو سولیوشن جو رکھ رہے ہیں ہمارا انٹرپیٹیشن ہم نے پہلے بتایا کہ دوائی کیسی ہوتی ہے تو ہمارا ڈائیگنوزس کی بات کر رہے ہیں وہ ڈائیگنوزس گلت ہو سکتا ہے لیکن یہ بات ہے میڈیسن کی بات ہے یہ آپ کے سامنے رکھے گے یہ پوائنٹ آپ کے سامنے ہر بار رہیں گے ابھی میں صرف آپ کو یہ میڈیسن لینے کے بعد کیا پرنام ہو سکتے میں آپ سے یہ کروں گا ہم نے صرف چار انجیکشن ابھی بات کی ہے وہ چار انجیکشن ہے بینک ٹرانزیکشن ٹیکس ایک ہی ٹیکس رہے گا پچاس کی اوپر کی نوٹ چلی جائے گی دو ہزار کی اوپر کا لیگل پروٹیکشن چلا جائے گا اور لاسٹ کا انجیکشن بہت ایمپورٹنٹ ہے آج کا پورا کالا پیسہ ایک بار بینک میں جمع ہو جائے گا اس کے اوپر دو پرسنٹ کٹ جائے گا کوئی کچھ نہیں پوچھے گا ویڈیا آئی ایس ابھی تک چار بار آگئی ہے یہ لاسٹ بار آپ کے پاس دس ہزار کروڑ ہے آپ کا نام کچھ بھی ہے لاکے ڈالیے آپ کو کوئی کچھ نہیں پوچھے گا صرف نوٹ اصلی ہے یا جالی ہے یہ دیکھ لیا جائے گا ایک بار یہ فیلٹر جروری ہے آپ کا پیسہ بھی ٹریسیبل ہوگا ایک بار ویڈیا سپریم کورٹ نے ابھی بولا ہے کہ ابھی یہ لاسٹ بار لاسٹ تائم آئی تھی کہ ہر بار اگر آپ ایسے کریں گے تو ایماندار اجمی کو کیا ملے گا یہ لاسٹ کریکشن ہے نہ اس کے بعد ٹیکس رہ گا نہ ویڈیا کی ضرورت پڑے گے کیونکہ اس کے بعد ٹیکس ہی نہیں رہ گا یہ چار کا انجیکشن کا آپ صرف پرینام دیکھئے کیا ہوتا ہے آپ کے سامنے سیدھی بات آئے گی ہائی ویلو کیش ٹرانزیکشن نوٹ ٹریکٹیکل پچاس کے کرونسی کی نوٹ میں آپ بوریوں میں تو پیسہ لے نہیں جا سکیں گے اس کو تو پولی پروٹیکشن بھی نہیں ہے کوئی بھی آپ کو لے کے اُڈڈڈڈڈڈ جائے گا تو آپ کچھ نہیں کر پائیں گے ہائی ویلو کیش ٹرانزیکشن نوٹ ٹریکٹیکل اگر اگر کیش ٹرانزیکشن ٹریکٹیکل نہیں ہے تو آپ بینک ٹرانزیکشن بڑھ سکتے اس کے اسیوا کیا ہوسکتا ہے اور اس جگہ آپ کو بینک ٹرانزیکشن ٹیکس لگے گا اس کا مطلب ہوگا ٹیکس ریونی انکریزز بائی آرڈرس آف میگنیٹیوڈ سرکار کو یوں ٹیکسیشن آئے گا adequate revenue to government سرکار یہ نے وہ ٹنکی بھرے گی کتنا آئے گا جیسے بابا جی نے بتایا تھا آج RTGS جت کو بولتے ہیں real time gross settlement online پہ جو transaction ہوتے ہیں روج دھائی لاکھ کرو روپے کے transaction RTGS میں ہوتے یہ RBI site پہ figure آئے اس کے اوپر اگر دو پرسنٹ tax لگ گئے تو روج کے پانچ ہزار کرو دھائی لاکھ کے دو پرسنٹ پانچ ہزار کرو روج کا tax روج اگر دھائی لاکھ کرو کے transaction ہے اس میں دو پرسنٹ کا tax لگیا پانچ ہزار کرو روج کا transaction tax ہو گیا multiply by 300 days پہنسٹ دین بینک کی چھوٹی پندھرہ لاکھ کرو روپیہ آج ہمارے دیش میں ٹوٹل ٹیکسشن لوکل باڈی سٹیٹ اور سینٹرل کا سب ملکے ساڑھے بارہ لاکھ کرو روپیہ ہے پندھرہ لاکھ کرو روپے میں RTGS کی آج بات کر رہا ہوں صرف آپ یہ currency transaction آپ تو جانتی ہی ہے کہ ہمارے bank transaction سے کتنے گناہ جادہ ہے currency compress ہوگی تو کتنی بڑی ماترہ میں bank transaction چلے گی دو پرسنٹ نہیں وہ 0.5% ہمارے لئے بہت بڑی tax ہوگی tax collection is simplified opportunity for corruption eliminated black money eliminated آپ کو taxی بھرنا نہیں تو کالا پیسہ بنے گا ہی نہیں stamp duty نہیں کچھ بھی tax نہیں ہے second fake currency eliminated 49 روپے میں 50 روپے چھپوانا پرورے گا نہیں کسی کو یہ دونوں کا ultimate ہوگا black money بھی نہیں اور fake money بھی نہیں ہے anti-social and anti-national elements effectively checked corruption پہ بھی check آئے گا کیونکہ آپ کے پاس vehicle ہی نہیں ہوگا نہیں part of btk ghost of bank and increasing banking transaction transaction ہر transaction پہ bank کو commission ملے گا اور banking کے transaction بڑھے گے اس کا direct result ہو آئے گا net banking revenue increased bank کو interest کی جگہ اور ایک parallel revenue source آئے گا اس سے banking revenue بڑھے گا اس کا direct defect ہے globally competitive interest rate ہمارے پاس requirement بہت ہے potential ہے purchasing power ملے گی globally competitive interest rate اگر 4% 5% سے ہمیں سب کے لیے پائسہ ملنے لگے گا کسانوں کو education کو vehicle کو housing کو mark cheap and easy capital پائسہ آسان بھی ہوگا اور سستہ بھی ہوگا اس کا direct effect ہے purchasing power of a society as a whole increased یہی ہوتا ہے صرف یہی ہوتا ہے economist میں آج امریکہ میں جو ڈر ہے interest rate بڑھنے کے ڈر ہے اور society کی purchasing power ڈاؤن جائے گی یہی ڈر ہے market demand boosted purchasing power بڑھے گی ضرورت ہے تو market کی ڈیمانڈ بڑھے گی اس کا direct effect industry trade supply stimulated روزگار بڑھے گا کار کھانے چلیں گے business چلیں گے پائسہ ہے بڑھتری commodities and services are freed from tax influence prices drop آج ہم سب کو معلوم ہے ہر چیز کی اوپر کم سے کم 30% یا 35% taxes ہوتے ہیں ہر چیز کی اوپر excise ہوتی ہے ہر چیز کی اوپر vhat ہوتا ہے ہر چیز کی اوپر taxes ہوتے ہیں local body کے taxes ہمیں معلوم ہے کہ پیٹرول کی قیمت کتنی ہے market میں اس کے اوپر taxes کتنے ہیں 62 روپے کی قیمت جو ہے پیٹرول کی اس کی ریال پرائیس جو ہے روپے کچھ پیسا ہے اوپر کے سب taxes ہے ہر چیز کی اوپر taxes ہوتے ہیں کم سے کم 35% تک اس کا compounding ہوتا ہے سب tax چلے جانے سے prices will drop اور وہاں سے interest rate کم ہونے سے cheap and easy capital اس سے بھی prices کم آئے گی مہنگائی بہت نیچے جائے گی purchasing power increases market demand boosted focus shifted to innovation from manipulation ہم کالی پیسے کی جگہ ہم سفید پیسے کی بات کریں گے quality کی بات کریں گے improvement کی بات ہوگی ہے یہ پیسہ چھپانا کہاں پھر وہ سویس بینک پہ رکھنا کیسے پھر اس کو واپس کیسے لینا پھر وہ موریشس روٹ کیسے کرنا کوئی جورت نہیں رہے گی پیسہ یہاں میگا یہاں ہوگا انڈسٹری تیر سپلائی سٹیمیلیٹیڈ بلیک منی سپلائی ریگلیٹیڈ بڑی نوٹ بھی نہیں تو ایک بار سب کچھ لاکے ڈالو ویڈی آئیس آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں اٹھائیس ہزار کہاں سے آئے اٹھائیس ہزار کروڑ یہ ایکونمی میں آ جائیں گے تو لوگوں کو سستے اس میں کرجہ ملے گا اور نیچے تک وہ پر کولیٹ ہوگا آپ کا پیسہ تیجو رو بھی جو پڑا ہے وہ کسی کے کام کا نئی ہے نیچے آنا چاہیے اس کو تیکس ریوی نی انکریز با آرڈر ساپ میگنیٹیوڈ اڈکویٹ ریوی نی گورمنٹ یہ تین جو ہے اینٹی سوشل اینٹی نیشنیل اینٹی نیشنیل اینٹی نیشنیل اینٹی نیشنیل گورمنٹ ڈیڈ چیک فسکل ڈیفیسٹ ریکوورڈ ہر لوکل باڈی سے لے کے سٹیٹس گورمنٹ اور سینٹرل گوریوی کو ہر ٹرانزیکشن پہ ٹیکس ملتے رہے گا جتنا سرکار خرچہ کرے گی وہاں سے ٹیکس ملتا ہے رہے گا سرکار کو صرف خرچہ کرنے کا یہی رول رہے گا ابھی ریوی نیشنیل تو آٹومیٹک ہو گیا ایمپاورڈ گورمنٹ وہ ٹنکی بھر جائے گی لیکیج نکل گیا اور ہر سرکلیشن میں سے پیسہ آ گیا ایمپاورڈ گورمنٹ جو ہمارے یہاں تھا ویک گورمنٹ یہ پہلی اس میں ایمپاورڈ گورمنٹ یہاں آئے گا دوسری بار ایمپلائمنٹ اپورچنیٹی بڑھے گی ٹریڈ بزنیس بڑھے گا پیسہ گاؤ گاؤ تو گھومنے لگے گا تو وہاں کے پیسے وہاں کے روزگار بڑھیں گے یہ نیکسلائٹ مومنٹ کو ایک چیک آؤٹ ہو جائے گا دیش میں آبادی اور شانتی آنے کے چانسے سے سوشل سیکیورٹی ریکوڈ اپروپریٹ سبسیڈیز سرکار کے پاس پیسہ آئے گا تو سوشل ہیلت سوشل ایجوکیشن سوشل انفراسٹرکچر پہ سرکار پیسہ لگائے گی آج پرائیویٹ نہیں لگائیں گے آج سوشل ہسپیٹل میں کیا کنڈیشن سوشل ایجوکیشن کے کیا حل سرکار کے پاس پیسے نہیں ہے پرائیویٹ تو پرورڈی کی نہیں جس کو پرورڈی کی وہ سوشل اوپر جا رہے ہیں سرکار کے پاس پیسہ آئے گا گریب لوگوں تک وہ پہنچے گا گلوبلی کمپیٹنٹ ایگرو سیگمنٹ بزرٹیری پروویجن پور پولیٹیکل سسٹیم سرکار کے پاس پیسہ آئے گا تو پہلے ایلیکشن کے لیے اور پولٹیکس کے لیے سفید پیسہ دینا پڑے گا کالے پیسے سے ہمیں ان کو توڑنا پڑے گا اس سے کالا پیسہ چلے جائے گا اور بزرٹیری پروویجن پور پولیٹیکل سسٹم بلیک مینی ایلیمی نیٹیڈ اور بزرٹیری پروویجن پور پولیٹیکل سسٹم کلنسٹ پولیٹیکل سسٹم ہم یہ چاہتے اس کی سیوہ کچھ نہیں ہوگا ہماری راچکارن شد ہونی چاہیے کالا پیسہ چلے جائے گا اور سفید پیسے پہ وہ چلے گا کلنسٹ پولیٹیکل سسٹم ایلیم پور گوہرمنٹ ایلیم پور گوہرمنٹ یہ دو صرف ایفیکٹیو گوہرننس دے سکتے ہیں جو پور گوہرننس ہم نے بات کی تھی ایفیکٹیو گوہرننس تک آگیا ایفیکٹیو گوہرننس ہم نے بات کی تھی ایفیکٹیو گوہرننس